اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دوہائی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے اکار بانوئے ناشاد آکے مئیت پر اکار بانوئے ناشاد آکے مئیت پر سکین ناکو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے کروں میں دفن کا سامان کی سرہ بیٹا کروں میں دفن کا سامان کی سرہ بیٹا گھریب ماں ہے تو مہتاج تیرا بھائی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے ابھی زبان بھی پوری نخل میں پائی تھی ابھی زبان بھی پوری نخل میں پائی تھی یتیم بچ کو بے وقت موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے بغیر روشن کی کس قدر تڑپتی تھی بغیر روشن کی کس قدر تڑپتی تھی اندھیرے گھر تمہیں اب پسند آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے ہی آج کیوں دے زندہ کو لا ہوا بی بی ہی آج کیوں دے زندہ کو لا ہوا بی بی تمہارے لینے کو شاید سواری آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے نا دفن کا کوئی سوا ہے نا کفن کے لیے نا دفن کا کوئی سوا ہے نا کفن کے لیے نہ کوئی لاش پہ چادر ابھی اڑائی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے اٹھائے آپ جنازہ میں بھیجتا ہوں ابھی اٹھائے آپ جنازہ میں بھیجتا ہوں ابھی اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے یہ کہہ کے خسر لگے دین عابد غم گی کنیز ایک وہ چادر بھی لے کے آئی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے کفن بہن کو بینہا یا تو رو دیئے سرچاد کفن بہن کو بینہا یا تو رو دیئے سرچاد ہر ایک بی بی کو پھر بات یہ سنائی ہے اندھیرے گھر میں سکین ناکو موت آئی ہے موسیقا عطا ویست عطا عطا سم ہم آگری کرنے سکینہ آئی ہے اندھیر گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے بلائے چھوٹس مئی اکیلے کے مانے کہا بلائے چھوٹس مئی اکیلے کے مانے کہا یہ لے یہ چار برس کی میری کمائی ہے یہ لے یہ چار برس کی میری کمائی ہے اندھیر گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے موسیقی فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ موسیقی 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 تھے جن کو لینے کے لیے ماں آگے نہ گھنیں آپ سمجھے یہ کس کے سر تھے ایک اس کا سر تھا جس کی ماں اس مکان میں موجود نہ تھی اور دوسرا اس کا سر تھا جس کی ماں دنیا میں موجود نہ تھی میرے خیال میں آپ پہنچ گئے جس کی ماں اس مکان میں موجود نہ تھی وہ آقا آباس کا سر تھا اس لیے کہ حسین ام البنین کو مدینہ میں چھوڑ گیا ہے تھے اور جس کی ماں دنیا میں موجود نہ جی وہ آقا حسین کا سر تھا جن کی ماں دنیا میں موجود نہ جی آزیدوں ان سروں کا استقبال ماں نے نہیں کیا بلکہ دو دکھیا بہنیں آگے بڑھیں دو غمزدہ بہنیں آگے بڑھیں امہ کسون نے آفاز کا سر آغوش پہ لیا بہن کیے بھئی آباز تم جس بہن کے پردے کا اتنا خیال لگتے تھے اس کے سر سے چادر چھیل لی گئی اسے دیار بہ دیار بہ دار بہ دار تشیر کیا گیا ہاں عزیدوں حسین کا سر آیا زینب نے پڑھ کے آغوش میں لیا لیکن آپ کو معلوم ہے زینب نے کیا کہا سر کو آغوش میں لے کے کہا بھئیہ حسین یہ بہن بڑی شرمندہ جداک اللہ آپ کی آبابیں بلند ہو گئیں میرے خیال میں آپ سمجھ گئے کبھی بھی زینب نے کیوں شرمندگی کا اتنا کیا کہ بھئیہ حسین یہ بہن بڑی شرمندہ ہے اس لیے کہ کرولہ میں خیمے سے رخصت ہوتے خوف آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی یہ بہن اس امانت کی حفاظت نگا سکی سکینہ باید خان شام میں ہم سے جدا ہو گئی جداک اللہ آبیدوں اور گریہ ہوتا رہا پھر اس کے بعد لوٹا ہوا سامان واپس آیا آپ سمجھیں جو لوٹا ہوا سامان واپس آیا اس میں کیا تھا اس میں زیورات نہیں تھے درحم و دینار واپس نہیں آئے جواہرات واپس نہیں آئے جو لوٹا ہوا سامان واپس آیا اس میں کیا تھا رسول کی مسند کا جلا ہوئے ٹکر چھے مہینے کے علی اصدر کے کہوارے کی جری ہوئی لکڑیاں بی بی سکینہ کی بالیاں سمجھ رہے ہیں کیا واپس آیا ہاں عدیدوں اس قسم کی چیزیں واپس آئیں پھر کچھ چادریں بھی آئیں اب جب چادریں سامنے لاکے رکھی گئیں تو ایک مرتبہ بی بی زینب آگے پڑھیں ساری چادروں کو زینب نے غور سے دیکھا اس کے بعد ایک چادر اٹھاتی تھی ایک ایک بی بی کا نام لیتی تھی اس کے حوالے کرتی تھی ایک چادر اٹھائی امہ قضو یہ تمہاری چادر ہے جناب امہ قضو نے اپنی چادر لے لی پھر آباد یہ امہ راباد یہ تمہاری چادر ہے پھر ایک چادر اٹھائی امہ لیلہ یہ تمہاری چادر ہے ایک چادر اور اٹھائی امہ بلدہ یہ آنکھ کی چادر ہے پھر کہاں بی بی امہ قضو یہ آنکھ کی چادر ہے ہاں عزیزوں اور زینب نے ساری چادریں بی بیوں میں تخصیب کر دی لیکن اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نمی سی چادر پہ گئی جس چادر کا لینے والا کوئی نہ تھا آپ سمجھ گئے یہ کس کی چادر ہے ہاں عزیزوں یہ اسی بچی کی چادر تھی اسی بچی کی چادر تھی کہ جو کربلا کے میدان میں بھپی کی آغوش میں بے ہوش ہو رہی تھی کوئی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہا بھپی اممہ کہیں تو مجھے ایک چادر منا دیئے اس لیے کہ ایک شغی میں نے زر نے چادر چھین کے چلا گیا کہا بیٹی سکینہ جنا میدی درم دے دو آرے آپ تو کسی کے سر پر چادر پہتو آدیدوں بی بی زینب نے وہ چادر اٹھائی اور اس چادر کو زینب نے اپنی ابا کے دامن میں لپیٹا پھر جب کافلہ یہاں سے چلنے لگا تھا تو بی بی زینب نے کہا کہ ہم پہلے قید خانے شام جائیں گے اس کے بعد ہم آگے کا سفر کریں گے لوگ سوچ رہے کہ زینب قید خانے میں کیوں جانا چاہتی ہیں اور کوئی زندان جہاں سال بھر ایک مسائل کے ساتھ گزارا ہے اب کیوں جانا چاہتی ہیں لیکن کافلہ زندان کے قریب آیا زینب عمالی سے ہترین آہستہ آہستہ چندی ہوئی آپ کے سامنے زندان کی شبیہ محضور ہے زینب آگے رہی زندان کے دروازے کے دونوں پانچوں پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا اور اس کے بعد زینب نے خوف سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سامنے اندھیرے میں عالم غربت میں بیتسی کی عالم میں ایک ننی سی قبر بنی ہوئی ہے بس زندگی اور زینب دورتی ہوئی اندر پہچین آوازی بیٹی سہینہ جو میں پڑا ارمان تھا کہ ہم مدینے کب آبا جائیں گے اے بی بی ہم مدینے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ چلو گی یہ کہہ کہ زینب نے وہ چادر نکالی بی بی تمہاری چادر بھی واپس مل گئی زینب نے چادر قبر سہینہ پہ پھیلائی عجب نہیں کہ قبر سہینہ سے آباز آئی ہو اے بھوپی اممہ اے جب مدینے سے پہلے کربلا جائیے گا جو ہمارے بابا حسین کو ہمارا سلام 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 سلام